اسلام علیکم دوستو موسٹ انفرمیٹیو ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے زنا کے قریب بھی مج جاؤ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس بدبخ شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کب کیا تھا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بے حیائی کی شروعات کب ہوئی تھی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس سب کے بارے میں بات کریں گے لہذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حفوہ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ پھل کھا لیا جس کے کھانے سے انہیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو انہیں اس کی یہ سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حفوہ کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حفوہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی بعض روایات کے مطابق حضرت حفوہ کو بیس حمل ٹھہرے جس سے چالیس بچے پیدا ہوئے اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی یہاں یہ بات بھی رکھیے گا کہ اس وقت کی قانون شریعت آج کی قانون شریعت سے بالکل الگ تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی تھی جبکہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی تھی اور ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے دوستو اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے چنانچہ قابیل کی بہن جس کا نام اکلیمہ تھا بہت زیادہ خوبصورت تھی جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی اور جب یہ بچے بڑے ہو کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کرنے کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے میں تو اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ نکاح کروں گا یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا تھا جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو تو جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی وہی اکلیمہ کے ساتھ نکاح کرے گا دوستو حابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا جبکہ حضرت حابیل بکریاں چرائے کرتے تھے جو کہ ایک نیک صفت اور محبت والا کام ہے چنانچہ حضرت حابیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو نگل لیا جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی دوستو اس واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل کو مال کی دھمکی دیر روایات میں آتا ہے کہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھے آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز تم میرے گناہ کے ساتھ آئے چنانچہ قابیل نے گصے میں آ کر حضرت حابیل کے سر پر پتھر مارا جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے اٹھائے کئی روز تک مارا مارا پھرتا رہا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو قوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا ایک قوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کریت کر دوسرے قوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی قابیل نے جب قوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھپا سکا پھر اس نے بھی اسی طرح سے کیا اور حضرت حابیل کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ شیطان مسلسل ان کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا لہذا وہ اپنی بہن کے ساتھ وہاں سے کہیں دور جا کر وادیوں کے اندر بس گیا اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگے اور آپ علیہ السلام علیہ السلام سے دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھواری سطح فرما اسی دوران آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کی بشارت ملی حضرت شیث علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شیث علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا جب حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی نصیتیں فرماتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتیں نازل ہوئے اور ان فرشتوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حویہ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا دوستو جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر روانہ ہوا اور اس نے وادیوں میں جا کر بسیرہ کیا تو اس دن کے بعد سے دنہ کی ابتدا ہوئی اس بانہ میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے قابیل اور اس کی آل اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے ایک دن شیطان ایک غلام کی صورت میں ان کے پاس آیا اور ایک شخص کے ہاں عجرت پر کام کرنے لگا تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور ترہ ترہ کے لباس سیار کرنے لگا ان کو گانے باجے کے آلاد بھی بنا کر انہیں دکھانے لگا اور ان کو آلاد پر ایسی آوازیں سنائیں جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور فسک و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کر لیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی طرح لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں کے ساتھ افتلات کیا کرتی تھی دوستو حضرت شیط علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ہی ان کے گانے باجوں کی آوازیں سنا کرتے تھے چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قابل اور اس کی آل اولاد فسک و فجور میں مبتلا ہوئی تھی وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی جبکہ قابل کے آل اولاد کے اندر مرد انتہائی بسورت تھے اور ان کی عورتیں انتہائی حسین و جمیل تھی چنانچہ وہ شخص ان عورتوں کے حسن و جمال سے بہت متاثر ہوا جب وہ واپس آیا تو اس نے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے چوری چپے خبر دی پھر آہستہ ایسا مومنین میں سے کمزور ایمان والے لوگ وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور قابل کی اولاد کے اندر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فرس کو فجور کرنے لگے اور آپس میں زنا کرنے لگے جس سے زنا جیسے قبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی دوستہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی جبکہ قابل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فضاد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے نکل کر بھی حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کیا کرتے تھے اور ان کو ترہ ترہ کی تکلیفیں اور ریزائیں دیا کرتے تھے یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایات سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکلیف کرو بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے پیارے ساتھیوں اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتداء اسی وقت سے ہو گئی تھی جب قابل اپنی بہن اکلیمہ کو وہاں سے لے کر رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی تھی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تمام مومنین کو زنا جیسے لانت سے بچائے اور تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی